بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آپ کی سکن کو بہت زیادہ جوان اور بہت زیادہ وائٹن بناؤں گا کیونکہ دوستو آج کی رمیڈی میں کچھ ایسے خاص انگریڈینٹس ایڈ ہو رہے ہیں جس کا ایک ایسا فیس ماسک بنتا ہے کہ آپ کو حیران کر دے گا یہ بالکل بھی اور دوستو جلدی سے جلدی میرے چینل دے سیل ٹی وی کو سبسکرائب کرتے جائیں تاکہ یہ میں ویڈیو آپ تک پہنچاؤں اگر آپ نے سبسکرائب کر لیا ہے تو آئیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں بیسیکلی دوستو یہ فیس ماسک ہر ٹائپ کی سکن یوز کر سکتے ہیں لیکن ان کے لیے بہت پرہیز کرنا ہوگی جن کے چہرے پر چھوٹے چھوٹے آبلے ہیں دانے ہیں یا جوانی دانے جنہیں کہتے ہیں وہ ہیں تو وہ اس ٹیمیڈی سے پرہیز کریں کیونکہ تھوڑا بہت جلن کرے گی آپ کو اور آپ کے دانے جو ہیں وہ مزید سویل ہو جائیں گے ہے تو یہ نیچرل انگریڈینٹ لیکن فیل حال آپ کے لیے نہیں ہے جن کی سکن بلکل سموث ہے وہ اپنی سکن کو جسٹ وائٹ اور ایجنگ فری بنانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ریمیڈی بہت ہی امپورٹنٹ ہے تو لیٹس سٹارٹ ریمیڈی سب سے پہلے آپ کو ایک کیلہ لینا ہے کیلے کے آپ نے چھوٹے چھوٹے سلائزز کر لینے ہیں بناناس کو اس میں پوٹ کر دیجئے سیکنڈلی دوستو آپ نے یہ تربوز لینا ہے تقریباً ایک یا دو عدد سلائزز ہم اس میں ایڈ کریں گے تربوز کے ایک بھری چمچ ہم ملتانی مٹی کی اس میں ایڈ کریں گے ایک چمچ کے برابر ہم اس میں شہد ایڈ کریں گے دوستو اور یہ آدھا چمچ پیٹرولیم جیلی یعنی کے ویجلین ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اب اس کا ایک سمودھ پیسٹ بنا لیں گے ہم تو یہ ہمارا دوستو فیس ماسک تیار ہو چکا ہے بہت ہی بیوٹی فل یہ ایک ماسک ہے انٹی ایڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی کنسسٹنسی یہ آپ دیکھئے یہ ایک بہت ہی سمودھ پیسٹ ہے اس کو فیس پہ لگانے کا طریقہ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں اور مکمل ڈیٹیل میں آپ کو اس کی بتاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کیسے یوز کرنا ہے جی دوستو تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے صرف دو سٹیپ ہیں آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنے فیس کو اچھے سے واش کرنا ہے پھر اس کے بعد آپ نے چہرے کو سٹیم کر لینا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ منٹ کے لیے چہرے کو سٹیم کر لیجئے سٹیمنگ کا طریقہ آپ کو پتا ہے اگر نہیں پتا تو گوگل پر سرچ کر لیجئے یا یوٹیوب پر سرچ کر لیجئے اس کے بعد سٹیمنگ کرنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹیم کرتے ہیں تو آپ کا چہرے کے مسام جو ہیں چہرے کے مسام وہ اوپن ہو جاتے ہیں آپ کی اوپن پورز ہوتے ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں تاکہ آپ کی جو ریمیڈی آپ یوز کرنے والے ہیں وہ فوری طور پر آپ کو اثر دکھائے آپ نے سٹیم کر کے فوراں سے یہ ماسک اپنے فیس پر اپلائے کرنا ہے اور جب تک یہ ڈرائے نہ ہو جائے آپ نے اس کو دھونا نہیں ہے بلکل بھی ٹھیک ہے اور اس کے فوائد میں آپ کو بتاتا چلوں اس میں بنانا ایڈو ہے یونو ویل کے بنانا جو ہے بیسے ہی کھانے سے ہم ہماری سکن جو ہے وہ بہت زیادہ ینگ ہو جاتی ہے اگر ہم اس کا ماسک اور اس کے پیلز جو کہ کلے کے چھلکے ہوتے ہیں اس کو اپنے فیس پر ایز ای سکربر کی طور پر اگر ہم سکرب کریں تو آپ کے چہرے پر بلکل بھی داگ دبے نہیں آئیں گے اور اس ماسک کو اپنے چہرے پر لگانے سے آپ کی سکن سے تمام قسم کے ڈیڈ سیلز تمام قسم کے ڈیڈ سیلز اور تمام قسم کے مسائل چہرے کے بلکل ختم ہو جائیں گے آپ کی سکن ینگ ہو جائے گی ونکلز فری ہو جائے گی اور ساتھ میں آپ کو اس کا پلس بینیفٹ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ وائٹنین کے لیے بھی بہت کارامی چیز ہے تو ہوئی نا دوستو مزے کی بات اور مزے کی ریمیڈی امید کرتا ہوں کہ یہ ریمیڈی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی جلدی سے جلدی میرے چینل دیسی ہل ٹی وی کو سبسکرائب کرتے جائیے اور ایسی مزے دار اور بہت ہی زبردست فیس ماسک مجھ سے لیتے رہیے ملتے ہیں دوستو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ